نمشکار یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے میں ہوں عجیب رکاش کچھ دنوں کے لیے میں راجنیتک ڈیٹا پر بات کرنا تھوڑا پوسپون کر رہا ہوں اس کا کارن بہت سیدھا سادھا ہے جو بھی آج کل راجنیتک گھٹنا کرم چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی ڈیٹا آپ کو اگر آگے کچھ پریڈکٹ کرنا ہے تو وہ فیلحال سمبھو نہیں ہے اب ہو کچھ ایسا رہا ہے آج کل کہ اگر میں پارٹی بی کو سپورٹ کرتا ہوں اور اے کو اپوز کرتا ہوں تو میں کچھ ڈیٹا کا وشلیشن کرتا ہوں لیکن اگلے دن اٹھتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ آدھے لوگ بی میں سے جا کے پارٹی اے میں مل گئے تو پھر سارا کھیل گربڑا جاتا ہے اور اس کے اگلے دن پتا چلتا ہے آدھے لوگ اے سے وہ بی میں مل گئے تو یہ اے بی اور اے بی یعنی ٹو اے بی یاد مہدی جی نے ایک بار کہا تھا یہ ایکسٹرہ ٹو اے بی کہاں سے آیا تو وہی کچھ راجنیتی میں بھی اب یہ ایکسٹرہ ٹو اے بی کا یہ کھیل چل رہا ہے کون اے ہے کون بی ہے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے آج میں ایک گمبیر رشے پر بات کروں گا اور میں آپ کو کچھ ڈیٹا دکھاؤں گا یہ گمبیر اس لیے ہے کہ آنے والے سمیں میں اس کے ریپرکشنز بہت سیریس ہوں گے اس کی پرتکیاں بہت ہی گمبیر ہونے جا رہی ہیں ہمارے سماج پر اور ہمارے دیش پر اور جو زیادہ اس میں چنتا جنگ بات یہ ہے کہ فیلحال سرکار اس پر بلکل دھیان نہیں دے رہی ہے یہ وشے ہے بیٹی بچاؤ کا یعنی کہ ہمارے دیش میں کتنے بچیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ان کا میل چائل سے کیا ریشو ہے اور کیا یہ ریشو بڑھ رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے تو سرکار کیا کر رہی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے جو میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ڈیٹا دکھانے سے پہلے اس وشے کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں جس سے آپ کو یہ ڈیٹا سمجھنے میں آسانی ہوگی بچوں کے اور محلاؤں کے کلیان یعنی کہ ویل فیر کی ذمہ داری منسٹری آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے انتوجت آتی ہے اس منسٹری کے منسٹر جو ہیں وہ ہیں ہماری سمیتی ایرانی جی اب ان کو آپ نے اپنے منترالے کے بارے میں بولتے ہوئے شاید ہی کبھی سنا ہو یہ انہیں سب ہی وشوں پر بولتی ہیں منسٹری آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کے اس منسٹری میں کئی سارے پروگرام چل رہے ہیں جیسا کہ مشن پوشن مشن شکتی مشن وادسالیہ اور کئی انہیں چھوٹے کارکرم بھی چل رہے ہیں لیکن آج میں فوکس کروں گا مشن شکتی پر مشن شکتی کے تین حصے ہیں سمبل سامرتھے اور نربھے سمبل کے اندر سب سے بڑا پروگرام ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا اس کے علاوہ ون سٹاپ سینٹر ہے مہلاوں کی سوئدہ کے لیے وومن ہیلپ لائن ہے اور ناری عدالت ہے میں آنیہ ویبھاغوں کی اس سمیں بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ پروگرام کیول بیٹی بچاؤ کے بارے میں ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پروگرام ہمارے دیش میں دو ہزار چودہ میں موڈی جی کی سرکار آنے کے بعد اس کی گھوشنا کی گئی تھی اس کا قارن یہ تھا کہ چائل سیکس ریشو ہمارے دیش میں چائل سیکس ریشو ہوتا ہے کہ کتنی لڑکیاں پرتی ہزار لڑکے یہ ایک ریشو ہوتا ہے تو یہ انیس سو اکسٹھ سے لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے انیس سو اکیانوے میں اس کا اس کی ویلو تھی نو سو پینت آلیس یعنی کہ نو سو پینت آلیس لڑکیاں پرتی ہزار لڑکے اور یہ دو ہزار ایک میں گھٹ کر نو سو ستائیس ہو گئی اور دو ہزار گیارہ میں یہ پھر گھٹ کر نو سو اٹھارہ ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی تیزی سے یہ گرتا جا رہا ہے جو کہ بہت alarming situation بنتی جا رہی ہے اور چائل کی پریبہشہ ہے ریڈوں سے چھ سال کے بیچ کے جتنے بھی بچے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سکیم کے تین بڑے ادیش ہیں سب سے پہلا ہے gender based sex selective elimination یعنی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کا سیکس کیا ہے اب سرکار کی طرف سے سب ڈاکٹرز کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ نہیں کریں لیکن ground پر کیا دیالیٹی ہے اس کا کہنا مشکل ہے اور دوسرا اور تیسرا objective یہی ہے کہ girl child یعنی کہ لڑکیوں کو survival کا موقع دیا جائے ان کی پڑھائی کی جائے اور ان کو سبھی activities میں participate کرنے کا موقع دیا جائے بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ program کا ادھگھاتن موڈی جی نے خود ہریانہ میں بائیس جنوری دوہزار پندرہ کو کیا تھا پہلے یہ کچھ ہی district میں لاغو کی گئی تھی پھر قریب چار سو میں یہ لاغو کی گئی اور اب یہ سارے دیش کے ہر دلے میں یہ سکیم اب لاغو کی جا چکی ہے اب ایک نظر منسٹری آف وومن انڈ چائلڈ ویرن فیر کے بجٹ پر دوہزار تیس چوبیس میں اس منسٹری کا بجٹ ہے پچیس ہزار چار سو انانچاس کروڑ ٹوینٹی فائیو تاؤزن فور پورٹی نائن کروڑ یہ اس سے پچھلے سال سے چھ پرتیشت زیادہ ہے لیکن یہ یاد رہے کہ ایوریج انفلیشن پچھلے سال ساڑھے چھ پرتیشت کا تھا منسٹری کے اس بجٹ کا اگر آپ بریک اپ دیکھیں گے تو مشن شکتی کا الوکیشن تین ہزار ایک سو چھتالیس کروڑ روپے ہے جو پچھلے سال سے اڑتیس پرتیشت زیادہ ہے دیکھنے میں یہ کافی اچھا لگتا ہے لیکن وہ اس لیے سمبب ہو ہو سکا کیونکہ مشن پوشن جو منسٹری کی فلیکشپ سکیم ہے اس میں کیول ایک پرتیشت کی ردھی کی گئی تھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہو پروگرام میں مشن شکتی کا بجٹ کا لگ بھگ ایک تہائی الوکیشن ہوتا ہے اس وقت یہ کری بارہ سو یا تیرہ سو کروڑ روپے ہے اب آپ جو اگلی سرائیڈ ہے وہ بہت دھیان سے دیکھئے گا کہ یہ پیسہ خرچ کیسے ہوتا ہے دو ہزار اکیس میں پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آن ایمپاورمنٹ فور وومن ان کا ایک آبزرویشن آیا تھا کہ دو ہزار سولہ سے دو ہزار انیس کے بیچ میں لگ بھگ 89 پرتیشت 79% بجٹ کا وہ ایڈورٹائزمنٹ یعنی کہ میڈیا ایڈوکیسی پر خرچ ہو رہا تھا کمیٹی نے یہ کہا کہ اس کی ضرورت ہے کہ میڈیا ایڈوکیسی یا ایڈورٹائزمنٹ ہو لیکن منسٹری کو کچھ ایسے آنکھنے ستھاپت کرنے چاہیے جن کو بعد میں نہ پہ جا سکے کہ وہاں پر پروگرس ہو رہا ہے یا نہیں ایسے پیرامیٹرز جو لڑکیوں کی ایڈوکیسن اور ہیلتھ یعنی کہ شکشہ اور سواست کو نابتے ہیں وہ آج تک تو منسٹری نے استھاپت نہیں کیے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایڈز کس طرح کے نکلتے گئے ہیں ایک بار یہ شرد میڈیا ایڈوکیسی بھی سمجھ لیجئے یہ کیا ہوتا ہے اس شرد کا اردھ یہ ہوتا ہے کہ سرکار بہت سوچ سمجھ کر ماس میڈیا کا پریوک کریں جس سے اس کے جو پروگرامز ہیں کارکرمز ہیں اور جو جن سویدائیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے اور وہ ان کا فائدہ اٹھا سکیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ فل پیج ایڈ اکبار میں پردان منطری کا یا چیف منسٹر کا وہ دینے لگے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بارے میں یہ کچھ ایڈز میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں اس میں شاید ایک آدھ ہی ایڈ ایسا ہے جس میں اس سکیم کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ بھی راجی سرکار نے وہ ایڈ دیا ہے کیندر سرکار کے جتنے بھی ایڈز ہیں اس میں پردان منطری جی کی فوٹو بڑے پرامیننٹ طرح سے ہے اور میسیج اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب یہ منسٹری آف وومن ان چائلڈ ڈیولپمنٹ شاید اکلوتی ایسی منسٹری ہوگی جو اپنے الوکیٹڈ فنڈز پوری طرح سے استعمال بھی نہیں کر پاتے طرح یہ گراف دیکھئے لگا تھا دو ہزار سولہ سترہ کے بعد اس منسٹری نے اپنے پورے فنڈز کا استعمال نہیں کیا ہے پہلے مائنس تین پرسنٹ مائنس آٹھ پرسنٹ کرونا والے سال میں مائنس چھتیس پرسنٹ وہ تھوڑا سمجھ میں آتی ہے پھر مائنس گیارہ اور پچھلے سال مائنس پانچ پرسنٹ اب یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ موڈی سرکار سرکاری نوکریوں میں بھرتیاں نہیں کر رہی ہے وہاں پہ کئی ویکنسیز بنی ہوئی ہیں سب سے زیادہ اس کا افیکٹ منسٹری آف وومن ان چائلڈ ڈیولپمنٹ پر پڑا ہے کچھ ویکنسیز اس منسٹری کی میں یہاں دکھا رہا ہوں چائلڈ ڈیولپمنٹ پراجیکٹ آفیسر اکتیس پرتیشت ویکنسیز ہیں سپروائزر تیتیس پرتیشت آنگنواری ورکر پانچ پرتیشت آنگنواری ہیلپر آٹھ پرتیشت اب یہ سب وہ لوگ ہیں جو فیلڈ میں جاتے ہیں یہ آنگنواری ورکر گاؤں گاؤں جا کے ماں اور بچے کی صحت کا دھیان رکھتے ہیں ان کو ٹی کے لگاتے ہیں ان کی ہیلپ کے اوپر نظر رکھتے ہیں اس کیٹیگری میں اگر نوکریاں کم ہوگی تو یہ بڑی نیچرل بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں اور جو دور کے شیطر ہیں وہاں پر بچے اور ماں دونوں کے سواست پر اثر پڑے گا اور یہ آتا ہے سب کچھ پوشن کے اندر جو پوشن والا سیکشن ہے اس منسٹری کا اور اس کا بجٹ جیسے آپ نے دیکھا کیول ایک پرتیشت بڑھایا گیا ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ وہاں پر مین پار کم ہوتی جا رہی ہے اب نربہ فنڈ بنا تھا وومن سیفٹی کے لیے اس کا بھی آپ حال دیکھ لیجئے یہ ان سی آر بی کا ڈیتا ہے دوہزار چودہ سے دوہزار بیس تک یہ سیدھے سیدھے یہ دکھاتا ہے کہ کرائم اگین چلڈرن بچوں کے خلاف جو کرائم ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے دوہزار انیس تک دوہزار بیس میں یہ کم ہوا ہے اسی طرح کرائم اگینس وومن جو محلاؤں کے خلاف کرائم ہے وہ بھی بڑھے ہیں دوہزار انیس تک تو اس منسٹری کی سمری کچھ اس پرکار ہے ایک تو یہاں پہ فنڈز کا یوٹلائیڈیشن نہیں ہوتا ہے یہ اندر یوٹلائیڈ رہتے ہیں دوسرا محلاؤں اور بچوں میں انیمیا فیل رہا ہے مال نیوٹریشن ہے اسی طرح سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بھی فنڈز پوری طرح یوز نہیں ہو رہے ہیں نہ ہی نربہ فنڈ کا پیسہ وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ادھر کرائم اگینس وومن اور چلڈرن دوہزار انیس تک تو بڑھ رہا تھا لیٹس ڈیٹا میرے کو ابھی چیک کرنا ہے یہ سارا ڈیٹا آپ کو اس سورس سے مل جائے گا پی آر ایس لیجسلیٹیو ریسرچ میں ڈیمانڈ فور گرانٹس ٹوینٹی 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 فور انیلیسس منسٹری آف وومن اینڈ چائل ڈیولپمنٹ اب لاسٹ کے سیکشن میں بات کرتے ہیں سیکس ریشو کی چائل سیکس ریشو جو کہ ایک گمبیر ایشو بنا ہوا ہے سیکس ریشو میں محلاؤں کی پاپولیشن کو پروشوں کی پاپولیشن سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دکھانے کے لیے اس کو ہزار سے ملٹیپلائی کرتے ہیں یعنی کہ پر تھاؤزن میلز کتنی فی میلز ہیں اور اسی طرح سے چائل سیکس ریشو بھی نکالا جاتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے اس وقت ورلڈ کا سیکس ریشو نائن ایٹی ٹری ہے یعنی کہ نائن ایٹی ٹری فی میلز پر تھاؤزن میل اور یو ایس کا سیکس ریشو ہے نائن سیونٹی نائن تو چائل سیکس ریشو کے معاملے میں بیسٹ پرفارمنگ سٹیٹس پہلے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ہندوستان کا چائل سیکس ریشو آپ کو دکھا دوں دو ہزار ایک میں یہ نو سو ستائیس تھا دو ہزار گیارہ میں یہ گھٹ کر نو سو انیس اگلے چار پانچ سال تک یہ نو سو انیس ہی رہا پچھلا فیملی ہیلس سروے جو ہوا تھا دو ہزار بیس میں اس میں یہ نو سو انتیس تھا تو ان دونوں سینسس دو ہزار ایک اور دو ہزار گیارہ اور فیملی ہیلس سروے دو ہزار سولہ اور دو ہزار بیس یہ ڈیٹا لے کر میں نے ایک انڈیکس نکالا ہے جو یہ درست آتا ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں کونسی سٹیٹ کا سب سے اچھا پرفارمنس رہا ہے اور اس حساب سے کرلہ سب سے اوپر آتا ہے دوسرے نمبر پر چھتیس گھر تیسرے پہ ویسٹ بنگول اور چوتھے پہ آسام میں نے نورسیسٹ اور یونین ٹیلیٹریز اس میں نہیں دکھائی ہیں ویسے چارٹ میں آپ کو ہرے لائن میں یہ سارے دکھ جائیں گے ان سارے راجیو میں چائل سیکس ریشو ہندوستان کے چائل سیکس ریشو سے کنسسٹنٹلی زیادہ رہا ہے فر ایگزامپل آسام میں اس وقت نو سو چونسٹھ ہے چھتیس گھر میں نو سو ساٹھ ہے کرلہ میں نو سو اکیون ہے اب اسی طرح سے ورسٹ پرفارمنگ سٹیٹس یہاں پر میں نے دکھائی ہیں سب سے زیادہ خراب پرفارمنس ہے ہریانہ کا اس کے بعد پنجاب پھر ڈلی تیلنگانہ راجستان ہمارچل پردیش گجرات اور مہاراشترا یہ لسٹ بہت لمبی ہے پچھلے فیملی سروے میں جو نو سو سے نیچے جو راجی جن کی جن کا سیکس ریشو ہے وہ ہے چندیگر 838 گوہ 838 پھر ہریانہ 893 ہمارچل 878 راجستان 891 تیلنگانہ 894 تو اگر نو سو سے بھی کم لڑکیاں پرتی ہزار پرش ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں آج سے پندرہ بیس سال بعد یہ ہمارے دیش کی ستی کیا ہونے جا رہی ہے اور ادھر سرکار اس پر بلکل دھیان نہیں دے رہی ہے یہ ڈیٹا جو نیچنل فیملی ہیل سروے کا ہے یہ بھی جس طرح سے یہ انکریز دکھا رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا کویشنیبل ہے اس کے اوپر میں تھوڑی رساج کر رہا ہوں اور آنے والے کسی اپیسوڈ میں میں اس کا بھی ذکر کروں گا پہلال پرابلم بہت بڑی ہے اور ہم سب کو مل کر اس سوشل پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے تو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملیں گے کچھ نیا ڈیٹا لے کر تب تک کے لیے نمشکار